ہم نے سیکنڈ پلیس و آول میں لانگ اے کو ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے ہم لوگوں نے فرسٹ سیکس کانسونٹس پڑھے تھے جو سٹریٹ ڈاؤن ورز تھے اچھا آج ہم نے کیا پڑھنا ہے یہ بھی سارا ہمارا کلیر ہو گئے آج ہم نے پڑھنا ہے جوائننگ آف کانسونٹس دو کانسونٹس کو جوائن کر جب کرتے ہیں جیسے پی سی ایچ ہے بی ٹی ہے ٹی بی ہے تو یہ ایسی جوائن نہیں ہو جاتے ہیں ان کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں رولز کیا ہیں اب میں آپ کو یہاں نوٹ بک سے سمجھا دیتے ہیں اچھے سے سمجھا جائے گا پانچ رول ہیں ہمارے پاس پانچ رول ہیں فرسٹ کیا ہے without lifting depend سیکنڈ ہے begin the second where first end تھرڈ ہے direction فور ہے never stop فیفت ہے never repeat اب ان کا مطلب کیا ہے فرسٹ ہے without lifting the pen کہ جب ہم لوگ دو سٹروک کو آپس میں جوائن کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے فرس ٹروک کو لکھیں اس کے بعد ہم پین اٹھا لیں اور اس کے بعد دوسرا اس کے ساتھ جوائن کریں نہیں ایک ساتھ جوائن کرنے جیسے کہ ہوگا ہمارے پاس پی اور سی ایچ ٹھیک ہے اسے کہ میں پاس پی اور سی ایچ کے دو کانسلنٹس ان دونوں کا ہم لوگ نے جوائن کرنا ہے تو اب ایسے نہیں کرنا اور پہلا سٹروک جو ہے نا میشہ لائن پہ ہی ہتم ہوگا یہ یاد رکھنا دوسرا جو ہوگا وہ لائن سے نیچے ہوگا ہم لوگ نے پی کو جوائن کیا اب ہم لوگ نے پین اٹھا لیا بن پھر اس کے بعد جے کو جوائن کیا نہیں یہ غلط ہے ایک ساتھ جوائن کر دینا ایک ستر ایک ساتھ لیا بن اٹھانا بلکل بھی نہیں ہے اب جیسے ہیں بی ٹی بی کا سٹروک لکھا پھر ٹی کا ساتھ لکھ دیا بی ٹی تو اس طرح سے فرسٹ روی ہو گیا سیکنڈ ہے کہ بگن دی سیکنڈ ویر فرسٹ اینڈ کہ جہاں پہ فرسٹ ٹروک ختم ہوگا وہیں سے دوسرا سٹروک سٹارٹ کرنے جیسے پی سی ایچ ہے پی جہاں پہ ہتم ہوا وہیں سے ہم نے چے سٹارٹ کر دیا جہاں پہ پی ہتم ہوا وہیں سے چے سٹارٹ کر دیا ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے پی لکھا تھوڑی سی سپیس چھوڑ کے پھر چے لکھ دیا پیچ میں تھوڑا سا گیپ نہیں چھوڑنا ایک ساتھ دونوں کو لکھ دینا جہاں پہ پہلا ہتم ہوگا وہیں سے دوسرا سٹارٹ کر دینا صحیح ہے اب تھرڈ ہے کہ ڈائریکشن اچھا جی ڈائریکشن ڈائریکشن میں کیا ہے کہ جو کانسننٹس کی اپنی ڈائریکشن ہوگی انہی ڈائریکشن میں ہم لوگوں نے لکھ لیا ہے ڈائریکشن چاہیے نہیں کرنی جیسے فرسٹ کانسننٹس تھے کہ سٹریٹ سٹریٹ سٹرکس تھے اور ریٹن ڈاؤن ورڈ اوپر سے نیچے کی طرف لکھے جا رہے تھے تو جب ہم جوائن کریں گے تو بھی ہم اس بات کا حیاء لکھیں گے کہ ڈائریکشن ان کی چین نہ ہو اوپر سے نیچے ہی لکھے جائیں جیسے کہ ہے پی سی ایچ پی سی ایچ کو اب ہم ایسے نہیں کریں گے یہ پی لکھا چے کو اوپر لے گے ایسے نہیں کرنا پی ہے تو چے کو بھی ہم نے ڈاؤن ورڈ کی طرف لکھنا ہے تو ڈاؤن ورڈ ہی لکھا ہم نے پھر ہے نیور سٹوپ کہ دو کانسیگنٹس کو جوائن کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ بیچ میں رکنا نہیں ہے ایک ساتھ جوائن کر دینا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے پی لکھ دیا ہم نے اب ہم لگے نے سوچنے کہ چے کس طرح سے لکھنے کیا سٹوک تھے اس کا نہیں پہلے سے سوچ لیں اس کے بعد ایک ساتھ پی چے لکھ دیں اچھا پھر ہے نیور ریپیٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے نیور ریپیٹ والا اس میں اکسس پڑنٹس کیا کرتے ہیں کہ جیسے پی سی ایچ کو ہم نے یوں لکھ دیا ٹھیک ہے اب ان کو یاد آ رہے کہ جیسے ہم لوگوں نے بی ٹی کو لکھنے بی ٹی سوری 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 بی ٹی بی ٹی کو لکھنے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بعد میں یاد آتا ہے کہ بی تو ہم نے لائٹ لکھ دیا یہ تو ہیوی لکھنا تھا تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ایسے ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرنا اگر آپ سے ایک دفعہ غلط ہو گیا ہے غلط لکھ لیا آپ لوگ نے تو اس پہ کروس لگا دینا ہے نیکسٹ آپ نے دوبارہ لکھنا ہے اس کو یہ نہیں کہ آپ اسی کو صحیح کرتے رہیں یہ نہیں ریپیٹ نہیں کرنا ایک سٹروک کو اگر آپ نے جیسے لکھ لیا بس ویسے ہی رہنے نے اس کو ریپیٹ بلکل بھی نہیں کرنا اوکے یہ تھے ہمارے فائف رولز جوائننگ آف کانسننٹس کے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اوکے اور نیکسٹ ہمارے پاس کچھ اگزمپل سے بی ٹی ہے بی کا سٹروک پھر ٹی کا سٹروک ٹی پی ہے ٹی کا سٹروک پھر بی کا سٹروک اسی طرح ڈی ٹی بی ڈی اب پیڈ ہے پیڈ میں پہلے بی کا سٹروک لکھا پھر ڈی کا لکھا اب پیڈ پی کے بعد اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے پیڈ تو سیکنڈ پلیس وابل ہے تو ہم وہوں نے اے کا سٹروک لکھا دیا پیڈ ہے بی کا سٹروک لکھا پھر جے کا لکھا پیڈ پیڈ کے ساتھ اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے بی کے بعد تو اے کا سٹروک لکھا دیا بیٹ ہے بی لکھا اس کے بعد ٹی کا سٹروک لکھا تو اگین بی کے ساتھ اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو اے کا سیمبل لکھا دیا اسی طرح سے بک میں اور بھی ایکزمپلز ہیں اسی طرح آپ لگانے لکھنا ہے پی سی ایچ بی ٹی ٹی پی ڈی ٹی چیپ پی بی ڈی پیڈ بیٹ بیب ٹیپ ڈیٹ یہ اس کی ایکزمپلز ہیں اس طرح سے ہم لوگ نے کانسینڈرز کو جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو گروپ میں سنڈ کروں گی ہومورک کے لیے تو یہاں سے اس کا آپ سکرین شاٹ لے لیں آج کے لکچر کا نوٹ کر لی جی گا اپنے نوٹ بکس میں ہو گیا تو آج ہم نے صرف جوائننگ آف کانسینڈرز پڑھنا تھا جوہ کانسینڈرز پڑھنا چیپو.: